حمد تیری شان یقتہ واحد تیرا ذکر بالا یعنی اوچا تیرا حسن آلہ صرف تیری رب تبارک تعالی تبارک تعالی یعنی بزرگی اور برطری والی اس شیر میں شائر اللہ تعالی کی سب سے بڑی صفت بزرگی اور برطری کو بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ تُو دو جہان کا مالک ہے تُو دو جہان کا خالق ہے تیری شان سب سے بلند ہے تیرا ذکر سب سے بلند ہے تُو واحد ہے یقتہ ہے اور تیرا کوئی ہمسر نہیں تیرا کوئی سانی نہیں تیرا نور جلوہ فیگن چاندنی میں ستاروں میں خرشید کی روشنی میں زمین کا حسی فرش تُو نے بنایا سکون بخش آلم یا سبزہ اگایا جلوہ فیگن ظاہر ہونا نمدار ہونا چاندنی یعنی رات کی چاندنی چاند کی روشنی میں خرشید یعنی سورج سکون بخش جس میں آرام ملے عالم دنیا سبزہ ہریالی اس شیر میں شاید ہی کہہ رہے ہیں کائنات کی ہر چیز میں نمائی ہے تُو نے ہمارے لئے بہترین زمین بنائی اور اس پہ ترہ ترہ کی ہریالی اگا کر ہمارے لئے اس کو سکون بخش بنایا زینت زمین کو عطا کی حسی بیل بوٹوں سے رونک بڑھائی یہ جاڑا یہ گرمی یہ بارش کا موسم یہ سورج کی کننے یہ تاروں کی چمچم اس بند میں شاید اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو خوبصورت بنانے کے لئے اس میں ترہ ترہ کے بیل بوٹے پودے پھلکول اور ترہ ترہ کے موسم مختلف ترہ کے موسم جو ہیں وہ عطا کیے تاکہ انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھے پرکھے اور اس کا شکر عدا کرے یہ پہ فلک کا حسین شامیانہ خدائی کا یہ خوشنمہ کارخانہ درندے چرندے پرندے یہ حیوان یہ جنوں ملک اور یہ نوے انسان فلک یعنی آسمان شامیانہ یعنی چھت خوشنمہ خوبصورت کارخانہ اس دنیا کو کہا گیا ہے درندے تو یعنی خوخار جانو ہے چرندے جو گھاس پوس کھاتے ہیں پرندے جو ہواں میں اڑتے ہیں جن جو اللہ تعالی کی بخلوق ہیں ملک یعنی فرشتے نوے انسان انسانوں کی اقسام اس شیر میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو سجایا تو اس کو بنجر نہیں چھوڑا بلکہ اس کو خوشنمہ بنانے کے لیے اللہ تعالی نے اس پر اپنی مختلف طرح کی مخلوقات پیدا کی جیسے درندے چرندے پرندے حیوان پرشتے اور انسانوں کی مختلف اقسام جس سے مل کر یہ دنیا کا غارخانہ جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا گیا ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی کھلانا پلانا بنانا مٹانا ہسانا رولانا سلانا جگانا اس شیر میں اللہ تعالی نے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو بھی زندگی دی ہے وہ اس کی طرف سے اس کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ ہوں اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے ہر ایک کام مولا ہیں سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا شب و روز تس سے ہماری دعا ہے یہی مدعا ہے یہی التجا ہے شب و روز دن رات مدعا درخواست التجا سوال کرنا اس شیر میں شاعری کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مالک تو ہی ہے ہم تیرے حقیر سے بندے ہیں ہم اپنا ہر کام تیری مرضی کے مطابق کرتے ہیں اس لئے ہم شب و روز تس سے دعا کرتے ہیں تس سے درخواست کرتے ہیں تس سے یہ بیان کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں را سیدھی چلانا عدب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں تیری یاد کی دل میں شمیں جلائیں ہم ہمیشہ تس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلانا ہمیں اس راستے پر چلانا جو تُو نے اور تیرے حدید نے بتایا ہے اور ہمیں با اخلاق بنانا با کردار بنانا اور ہماری زبان کو اس قابل بنانا کہ ہر دم آپ کے ذکر میں مشغول رہے آئیے اب اس سبق کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے الفاظ معنی لکھئے صفحہ نمبر تین پر موجود الفاظ معنی کو اپنی کاؤپی میں اتاری ہے سوال نمبر دو سوال جواب سوال جواب میں پہلا سوال ہے خدای سے کیا مراد ہے جواب اس کا ہے خدای سے مراد ہے دو جہاں گزرگی اور برطری شان و عظمت چنانتے ہیں یہاں خدا کی خدای سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں جہاں ہیں اور دنیا آخرت کا مالک وہ عظیم الشان اللہ ہی ہے سوال نمبر دو ہے اس کا شاعر نے ہم نے کیا دعا مانگی ہے اس کے جواب کے لیے شیر نمبر سات کا مفہوم اس میں لکھئے اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر ایک نوٹ لکھئے پوری نظم میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی جن جن تقیقات کو پڑھا ہے ان کو مجموع کر کے ایک جگہ لکھئے اگلا سوال ہے اس شیر کا مفہوم تحریر کریں زمین کا حسی فرش تونے بنایا سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا اگلا سوال آپ کا ہے صفحہ نمبر چار پہ موجود سوال نمبر تین نظم کے مطابق درست الفاظ کا انتخاب کر کے مصر مکمل کریں اگلا سوال آپ کا ہے صفحہ نمبر پانچ پہ سوال نمبر آٹھ دیئے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیے سارا کام پولیس کے پیپر پر صفائی سے تحریر کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی